سر اونڈ کس کروٹ بیٹھے گا اونڈ کی سر ہے اونڈ ہے نہیں سکتا بھائی میں تو نین سے اٹھ کے آ جاتا ہوں صدید غصے میں ملاقات سے پتا چلا کہ بڑے غصے میں کس کے ساتھ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں برمونڈ سر بار بار وقت تبدیل ہونا ابھی ساڑھے نو با جگہ وقت ہو گیا اس امریکہ ہو جائے گا آج جو باریک واردادے وہ ڈل جائے گی کون کر رہے ہیں کن آلات میں کر رہے ہیں کس طرح کروا رہے ہیں چند جیف چس جسٹس منید کا نام ہے جسٹس افتخار چودری کا نام ہے جسٹس ڈوگر کا نام ہے اور ساکی بنیسار کا نام ہے تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے تو امرتہ بنیال بھی کوئی مائناز چیف جسٹس نہیں ہو جائے اس نے بھی آئین اور قانون کی بامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا ہی سعادہ کیا سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو یہ بھی وہی تھے جو رات کے بارہ بجے عدالت پول کے بیٹھ دیں شاید نو مہی بھی نہ ہوتا شاید عدالت ہی تو سرنگو بھی نہ ہوتی ہر ایک صاحبی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ ہمارا یہ وہ صاحبی بھائی ہے عبران ولی صاحب کیس نے فاروق ستار صاحب پوچھا تھا کہ اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آگیا ہے اب آپ نے اونٹ کا دکھر کر دیا ہے فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پرشتوں میں ہم کہتے ہیں اونٹ کے بچے نہیں ہوتا ہے چھوٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالیکم ناظرین میں ہوں ابن عمین اور آپ دیکھ رہے ہیں لبی آزاز ٹی وی آپ جو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ساتھ کون ہے یہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہے عبران ولی صاحب ہے اور پارلیمنٹ کے باہر موجود ہے اور پارلیمنٹ میں جو آئینی ترمیم کے حوالے سے جو چیزی چل رہی ہے بار بار وقت تبدیل کیا جا رہا ہے اور پہلے سات بجی تھا اب ساڑھے نو بجی ہو گیا ہے لیکن بارخال دیکھتے ہیں کہ اون کس کروٹ بیٹھے گا یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور اون کس کروٹ بیٹھے گا اس پہ ہمارے عبران ولی صاحب نے جب بات کی پاروک ستار صاحب سے تو پاروک ستار صاحب نے کیا جواب دیا عبران ولی صاحب سے سنتے ہیں سر جب آپ نے پوچھا پاروک ستار صاحب سے کہ اون کس کروٹ بیٹھے گا تو پاروک ستار صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا کیا جواب دیا اس نے تو جیسے فاروق ستار صاحب آئے تو پہلے جو میں نے ان سے سوال پوچھا میں نے کہا کس طرح دیکھ رہے ہیں آج ہو جائے گا بار بار جو ہیں وہ ٹائم بھی جو ہے اجلاس کے چینج ہو رہا ہے تو انہوں نے بیسکلی یہ خود سٹارٹ کیا یہ جو اونٹ کروٹ بیٹھنے والی جو بات ہے تو اس کے بیچ میں میں نے ان کو اٹھو گا میں نے ان کو کہا اونٹ نہیں بیٹھ رہا تو انہوں نے کہا اگر اونٹ کو بیٹھنا ہوگا اونٹ کو بیٹھائیں گے اگر اونٹ نہیں بیٹھے گا تو وہ خیمہ پھار کے باہر نکلے گا اس کے بعد آپ نے دے گا کہ یہ بڑا وائرل بھی ہوا یہ ہے کہ ہمارا یہ وہ صاحب ہی بھائی ہے عبرال ولی صاحب کے اس نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اب یہی گروب تو ہم لے کے چلتے ہیں شیراب زلمارو صاحب تصحیب لاجوکے ہیں وہ اس سے جا کے بات کرتے ہیں اور شیراب زلمارو صاحب کی جھکوی تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سلام علاقم سر سلام علاقم سر سر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ گز رہے اونٹ ہے نہیں سکتے آج کل تو پت بھی نہیں ہے بھائی میں تو نین سے اٹھ کے آ جاتا ہوں مجھے ترامیموں کا پتہ نہیں ہے ترامیم جو ہیں یہ بیسیکلی تھوڑا سا سائٹ پہ آ جائے یہ ترامیم ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں فارم فورٹی سیون پہ آئے ہیں نمبر ایک پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جستل صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا اور این اس فیصلے کے پرسونس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا یہ ترامیم ہے ان کو ترامیم اور پھر کنسٹیوشن ترامیم کہتی ہوئی شرم آتی ہے یہ یہ وحشت ہے اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ اور کون کر رہے ہیں سب مل کے کر رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلی ہی لگائے جا چکا ہے اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پر قدغہ نے لگائی گئی تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی اتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد اعظام نہ ٹھہرائے جائے ہم مجبور ہوئے خان صاحب صدید غصے میں ملاقات سے پتا چلا کہ بڑے غصے میں کس کے ساتھ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پر آئید ہوتی ہے خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ اتجاج کس طرح ہونا چاہیے اتجاج کیلئے اتجاج کمیٹی کا کام ہے یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نونوالوں کے موں میں بات ڈال دی جاتی ہیں دیکھیں جی صوبہ لڑ رہا ہے وفا کے ساتھ کیا ضرورت ہے ہمارے پاس وائد چیف منسٹر تو نہیں ہے اتنی بڑی پارٹی ہے ملک میں آلات کیسے ہیں اوپر سے سکولوں کے بچے علائیدہ نکلے ہوئے ہیں مہنگائی جو ہیں وہ موں کھولے لوگوں کو آڑپ کر رہی ہے بدامنی ہے دہشتگردی ہے پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پمالی ہے بڑے آئیڈی علالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا آج پھر کہتا ہوں کہ یہ اتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے اور چیف مینسٹر صاحب جو ہے اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائی ہے کہ اس کو علائیدہ کیا جانا چاہیے تاکہ یہ الزام ان پہ ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے سر بار بار وقت تبدیل ہونا ابھی ساڑھے نو بجے کا وقت ہو گیا ہے اس امری کا تو ہو جائے گا آج جو باریک وارداتیں وہ ڈل جائے گی میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نہ خوستہ یہ ہو پاتی ہے کون کر رہے ہیں کین آلات میں کر رہے ہیں کس طرح کروا رہے ہیں یہ جمہوریت کا بھی مزاق ہے آئین اور قانون کا بھی مزاق ہے اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائی گی یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند جسٹس منیر کا نام ہے جسٹس افتخار چودری کا نام ہے جسٹس ڈوگر کا نام ہے اور ساکی بنیسار کا نام ہے تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائیں تو یہ اسمبلی بھی تاریخ پرشت ہے کون سے نام ایڈ ہو سچے بس ان تم عمرتہ بندیال بھی کوئی میناز چیف جسٹس نہیں گزرے اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا ہی سادہ کیا ہے سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے بارہ بجے عدالت کول کے بیٹھ گئے اور یہ بھی وہی انجال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ اور پھر اپنی فیصلے پر عمل درامت نہ کرا کہ بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی پامالی کی یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پر عمل درامت کراتی یہ مئی دوہزار تیز کی باتیں ہیں شاید نو مئی بھی نہ ہوتا اور شاید عدالت ہی اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیسری کا در انتختہ کیا سر آخری سوال ہمارے ایک صاحبی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پھجا کہ اونٹ کس کرور بیٹے گا فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آگیا اونٹ کا ذکر کر دیا ہے فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسی وہ پرسٹوں میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچے نہیں ہوتے چھوٹا ہم اس کو جونگائے کہتے ہیں فاروق ستار صاحب جونگائے کی جو ہے غمازی کرتے ہیں اوکی سر بہت شکر ہے شیردن محرم صاحب کی گروتوں کو آپ نے سنی ہمیشہ کی طرح دعا اور مید دیئے کہ ہمارا ملک پاکستان اور یا سیدار بہترین کی طرف جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ